نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے اتنا نکاح کو آسان بناو یہ بھاری نہ بناو نکاح کو چلو جو چل رہا ہے میں جانتا ہوں ایک دم کنٹرول نہیں ہو سکتا مگر جو چل رہا ہے وہیں تک رہنے تو اس میں اضافے نہ کرنا ناکنچے کرنے کے لیے ہم اپنے بیٹوں کو پوچھ دیتے ہیں تو نام و نمود کرتے ہیں بھئی ہم اور آپ دیتے ہیں ایسے بیٹی کو جو دینا ہے بغیر نام و نمود کو دے دو انشاءاللہ اس سے غریبوں کا بھلا ہی ہوگا بات تب خراب ہوتی ہے جب چوراہوں پہ اپنی نمائش کی جاتی ہے تو اس سے جو خاندان کے کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی مجبوری بن جاتی ہے انہیں کیا پتا دنیا والو کہ چار سو پان سو ہزار روپے کمانے کے لیے کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں آج کتنی بیٹیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں کتنی ماں ہیں جو پوری پوری رات روتی رہتی ہیں کتنے پاپ ہیں جو نمازیں پڑھ پڑھ کے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں مالک رشتے بھیج دے ایسے حالات ہو گئے اور ہم اضافوں پہ اضافے کرتے چلے جا رہے ہیں نمائش پہ نمائش کرتے جا رہے ہیں اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے نکاح کو آسان کرو اگر دینا ہی ہے تو شریعت کے اعتبار سے دیتے رہو نمائش نہ کرو آج کل ہو یہ رہا ہے جا زیادہ رہا ہے مگر پھر بھی شریعت کا قدا نہیں ہو رہا ہے شریعت میں دعوت ولی میں کیا آئی ہے میں جانتا ہوں ایک دو تقریدوں سے انقلاب نہیں آسکتا اس کے لئے ہر برادری میں ہر ذمہ دار کو پنچائتے کرنے کی ضرورتیں پڑھیں گی مگر ہم بھی تو ہر ہم ہم اور آپ بھی تو اپنے آپ میں ایک پنچی ہیں ایک ذمہ دار ہیں اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہم نکاح کو جتنا ہو سکے آسان بنانے کی کوشش کریں اور دوسروں کی دھی بیٹیوں کے رشتوں کی کوشش کریں آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کسی کی بیٹی کا رشتہ آیا کسی کی پہن کا رشتہ آیا میرا آپ سے چھگڑا ہے تو میں نے وہاں پہ مخالفت کر دی نادانوں ایسا نہ کرو رشتوں کو تولنے والے کے لئے جہنم کا حکم آیا ہے جہنم میں ڈالا جائے گا کسی کی دھی بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے کوشش کرو اللہ کرے اس کا رشتہ ہو جائے چین کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہو جائے اور وہ دن بھی آئے کہ باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہو اور جناب والا وہ اپنے گھر جا رہی ہو مالک تو ہر دھی بیٹی کو سکون دے دے آمین بولو زور سے یا اللہ ہر دولہ کو اچھی دلہن عطا فرما ہر دلہن کو اچھا دولہ عطا فرما میرے مالک کل ہونے والے نکاح میں خوب برکتیں عطا فرما دے یہ دعا کر رہا ہوں آمین بولتے رہیے یا اللہ کل جو دلہن آئے گی اور ایک دلہن جو ماشاءاللہ عزیزا محمد منتظر کی ہاں آ چکی ہیں مالک یا اللہ ان دونوں رشتوں میں خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ اس محبت کی قیرات دے دے جو محبت تو نے آدم و ہوا کو عطا فرمائی تھی یا اللہ اس محبت کا صدقہ دے دے جو محبت تو نے ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت حاجرہ و سارا کو عطا فرمائی یا اللہ اس محبت کے سمندر کے چند قدرے عطا فرما دے جو محبت تو نے ہمارے پیارے نبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی جملہ ازواج متحرات کے درمیان عطا فرمائی یا اللہ اس محبت کی خیرات دے دے میرے مالک اس محبت کا صدقہ دے دے جو محبت تو نے حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ اور امہ کلسوم کے درمیان عطا فرمائی یا اللہ اس محبت کے بہتے ہوئے سمندر کے چند قطرے عطا فرما دے کل ہونے والے نکاح میں اور جو نکاح ہو چکا ہے اور جو نکاح ہونا باقی ہیں سب کے مالک سب کے نکاحوں میں وہ برکت دے دے یا اللہ اس برکت کی خیرات دے دے جو برکت تو نے حضرت مولا علی شیرِ خدا اور حضرت فاطمہ تو زہرہ کے درمیان عطا فرمائی ہم میں اللہ نے کیا کہا ہے اس رشتے گذر آئی اس پہ غور کرو آئے قرآن کی فساحت و بلاغت کا جواب نہیں ہے کسی نے کہا شوہر اگر سورج ہوتا ہے تو دلہن چاند ہوتی ہے دولہ اگر چاند ہوتا ہے تو پیوی اس کی چاند نہیں ہوتی ہے کسی نے اپنے طور پہ کہا کہ دولہ اگر چمن ہوتا ہے گارڈن ہوتا ہے تو دلہن اس کا کھلتا ہوا پھول ہوتی ہے اپنے اپنے طور پہ لوگوں نے تخیلات کو پیش کیا اپنے الفاظ نے کسی نے کسی طور پہ مصنف نے بھی قلم اٹھایا تو اس نے بھی حق ادا کیا شاعر نے اگر اشعار لکھے تو اس نے بھی حق ادا کیا مگر اے قرآن تو بتا یہ دولہ دلہن کا رشتہ ہے کیا اس رشتے کو تو نے کس انداز میں پیش کیا مختار بھائی کمال جاؤ قرآن پر یہ اللہ کا کلام ہے یہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے ذالکل کتاب الارائی بفی ہی اس کی شان ہے رب کہتا ہے دلہنے جو ہیں وہ شوہروں کے لیے لباس ہوتی ہیں اور شوہر دلہنوں کے لیے لباس لباس آپ لباس نہ پہنو تو ننگے کہلاؤ گی زور سے بولو لباس نہ پہنو تو سماج میں بیٹھ نہیں سکتے چار آدمیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے گویا کے لباس نے آپ کی عزت بچا لی بتا یہ جلان نکاح نے دلہن کے بھی عزت بچا لی طولہ کے بھی عزت بچا لی ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ بدن پر کوئی عیب بھی ہو مثال کے طور پر کوئی داغ ہے کوئی دھبا ہے لیکن آپ نے لباس پہن لیا سبحان اللہ تو اس لباس میں وہ داغ دھبا چھپ جاتا ہے قرآن میں نکاح کے لیے رشتہ اس لباس کے لیے لباس کا لفظ فرمایا قرآن میں آیا مطلب یہ ہے اے شوہر اگر تیری بیوی کے اندر کوئی کمی بھی ہو کوئی ویکنس بھی ہو تو تو اس کا لباس ہے دکھانے کی کوشش نہ کر چھپانے کی کوشش قربان جاؤ قرآن کی تعبیر پر کہاں سے لا سکتا ہے کسی کے پاس نہیں ہے جواب قرآن کا جامعہ ازر مصر کے ایک شیخ انتقال ہو گیا ان کا دکتور شیخ تنتاوی وہ کسی یونیورسٹی میں گئے وہاں عربی پڑھنے والے طلبہ تھے بڑے بڑے گریجویٹ تھے ایک سے ایک بہترین عدیب تھے انہوں نے کہا ایک جملے کی عربی بناو یعنی اس جملے کو عربی میں کہو کہ جہنم بہت بڑا ہے تو بڑے بڑے عدیب بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے اپنے طور پر کہا اِنَّ جَهَنَّمَا وَاسِعُن کسی نے کہا لَوَاسِعُن جِدَّا کسی نے کہا کبیر جِدَّا اپنے اپنے طور پر بہت سے جملے بنا دیئے درجن انہوں نے قرآن کی فساحت دیکھئے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ گھرانے جن گھرانوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے خوش نصیب ہیں وہ مائیں اور ان بچوں کی مائیں جب تم نے آنکھیں کھولا تو تمہاری ماں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی سبحانہ اللہ اپنے گھروں تم بھی خوش نصیب ہو کہ تمہاری بستی میں جو مدرسہ چلتا ہے رئیس علوم نام ہے غوث علوم ماشاء اللہ آزانِ فجر بعد میں ہوتی ہے قاری صداقت صاحب اپنے بچوں کو پہلے اٹھا دیتے ہیں وہ ہمارے مولانا تطہیر صاحب یہاں پڑھا رہے ہیں ان دور میں بھی پڑھایا کافی زمانے تر دیکھنے میں کمزور لگتے ہیں مگر میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں محنت کرتے ہیں ماشاء اللہ قدر کیا کرو ان کی تم تو ہفتے میں ایک نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر مسلمان جمعہ کی تو پڑھتے ہیں زیادہ تر اگر سارے لوگ پنج وقت پڑھنے لگے تو بہارے نہ آ جائیں سبحان اللہ مگر وہ طلبہ اللہ اللہ فجر کی آزان سے پہلے مدرسے کے طلبہ بیدار ہو جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کی برکت پوری بستی کو ملتی اللہ سب پہ اپنا فضل فرماتا رحم فرماتا میں یہ بتا رہا تھا انہوں نے کہا عربی میں بتاؤ وہ تو عربی تھے مگر انہوں نے جملے کی الگ الگ تابعی پوچھی کہ بتاؤ کیا کیا جملے بنیں گے اپنے اپنے طور پر بناتے رہے سب نے بنا دیئے درجلو جملے پچاس سے زیادہ جملے بنا دیئے شیخ تنتاوی نے کہا بتا ہے قرآن نے اس مفہوم کو کس خصورت انداز میں بیان کیا ہے یار بات کہنے کا بھی تو ہنر ہوتا ہے کب کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے ہو سلیقہ تو ہر ایک بات سنی جاتی ہے بے شک یہ بات ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم نے جملے صحیح بنایا اپنے اپنے طور پر لیکن قرآن کس طرح بیان کرتا ہے اس مفہوم کو تم اتنی باری کی نہیں سمجھو گے مگر اتنا سمجھ لو کہ جب انہوں نے کہا تو سب کے بنے ہوئے جملے ایک طرف قرآن کا جملہ ایک طرح ہے اور پھر بھی پلہ قرآن کے جملے کا بھاری ہے ماشاءاللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک مرتبہ نہیں درجن و مرتبہ ہوتا تھا بہت دفع ہوتا تھا مگر میں اسی پس منظر کی ایک مثال دوں مکتبالوں نے بڑے بڑے ادبا بڑے شہرہ کو جمع کیا جو بڑے دگت شاعر تھے فلبدی شاعر تھے کسی بھی منظر کو دیکھتے اشعار میں ڈھال دیا کرتے تھے بڑا خوبصورت ان کا تکلم تھا یہی وجہ تو ہے عرب والے باقی لوگوں کو عجمی کہتے ہیں عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا یعنی ہم اور آپ ان کے مقابلے میں گونگے ہیں بولتے بھی ہیں زبان بھی رکھتے ہیں شیر و شاعری بھی کرتے ہیں نصر میں نظر میں پھر نظم میں مگر عرب والوں کے مقابلے میں عجمی ہے ایسی زبان ان کی میاں ایسی فساحت و بلاغل اس خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنی بات کہتے ہیں اللہ اللہ ان لوگوں نے جمع کیا اور کہا محمد پہ جو قرآن نازل ہونے وہ جو تعویٰ کرتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی طرح ایک آیت لا کے دکھاؤ قرآن نے یہ چیلنج کیا ہے یہ بھی کہا گیا دس لاؤ ایک جگہ کہا گیا ایک صورت لے آؤ قرآن نے کہا چلو تم صورت یا دس آیتیں کیا لاؤگے ایک ہی لے آؤ تو انہیں ایسے بڑی شرم شی لگی بڑی بات خراب ہے اتنے اتنے دگت شاشوارہ ہیں یہاں ایسے ایسے پہترین عدیب ہیں ایسے ایسے پہترین فساہ ہیں کہ جب وہ چمنستان کو بیان کرتے ہیں تو مجمع پچھا جاتے ہیں جب وہ پہاڑوں کی بلندیاں بیان کرتے ہیں تو لوگوں کا اٹھنے کو من نہیں کرتا جب وہ سمندروں کی گہرائی بیان کرتے ہیں تو جناب والا ذہنوں پہ کمندے ڈال دیتے ہیں ایسے ایسے شوراں موجود ہیں اور محمد ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ مجھ پہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے اگر میں تمہیں یہ لگتا ہے یہ میں نے خود بنائی ہے تو تم بھی بنا کے دکھا دو اور یہ چیلنج کل بھی تھا آج بھی ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے فسیح و بلیت جانتے تھے اپنے سامنے کسی کو نہیں مانتے تھے اپنے دور کا سب سے بڑا شائر سب سے بڑا عدی سب سے بڑا فسیح سب سے بڑا فلی بنا کر کے لائے اور کہا جا کر کے مناظرہ کرو عبداللہ کے بیٹے محمد سے حضور کا نام آیا کرے جھوم کے پڑا کرو دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مناظرہ کرو بات چیت کرو پہلے تو وہ آنا کانی کرتا رہا مگر جب زیادہ لوگوں نے کہا تو کہا چلو ٹھیک ہے جاتا ہوں وہ چلا پیچھے سے مجمع چلا مقصد یہ تھا انہیں یہ اعتماد تھا آور کانفیڈنس تھا بلیف تھا کہ ہمارا یہ وسیح و بلیغ ہمارا یہ نمائندہ ہمارا یہ ترجمان جب سامنے جائے گا تکلم کرے گا فساحت و پناہت کے چہر لٹائے گا ہمیں یقین ہے یہ عبداللہ کے پیٹے کو شکست دے دے گا اسے آگے بلا دیا خود پیچھے کھڑے ہیں جیسے ہی مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ پہنچے ہیں حضور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یہ لوگ تو پیچھے کھڑے ہو گئے وہ شاہر وہ فسیح و بلیغ وہ اپنے زمانے کا جس کو وہ نابقے روزگار سمجھتے تھے وہ دروازے پہ کھڑا ہوا جیسے ہی اس کے کان کے پردے سے میرے نبی کی تلاوت تکرائی ہے حضور سور پکرہ کی اس آیت پہ پہنچے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَار اتنا ہی سنا تھا چوکھٹ پہ گر گیا اُتھ نہیں بایا جب اُٹھا تو اُدھر رہی گیا پلٹ کے واپس آگیا زندہ بات پھل سنگا بھالو جانا تھا اُدھر جی جی آ گیا اُدھر جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آر جھوم کے بولو سنا نہیں ہے تم نے غزے پاک سے کوئی ایسائی کہنے لگا ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے تو ہمارے نبی زیادہ بہتر ہیں کہا نبیوں تک باد باد میں جائے گی تو میرے ساتھ چل قبرستان آہ 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 واہ 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 جی 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 آجا دیکھ لے کوئی یہ سب سے پرانی ہے اُڑ جا اللہ کے حقیقے میں بین کے اُٹھا بین بجانے والا تھا جی جی بے شک سبحان اللہ محمد کا غلام بے شک اب سمجھ لے جب غلام ایسا ہے تو نبیوں کا امام کیسا ہوگا اسی لیے پریلی کے تاجدار میں کہا سب سے آلہ وہ آلہ چھونکے بولو پھل سنگا بولو سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب سے پالا وہ پالا خلق سے اولیاء سے سے پہ دہان دو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی ہمارا نبی یہ شان میرے نبی کی مناظرہ کرنے چلا تھا ارے ہوگا تو شائع مگر نبی کا مقابلہ کرے گا یہ مو اور مسہور کی دھار سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء حضور سے مناظرہ کرنے تو وہ جو پیچھے کھڑے تھے نعرے لگانے والے ہیں ارے ان کے سپورٹر انہوں نے جب دیکھا یاری تو اندر گئے نہیں لوٹ کے آنکھیں تو نے بڑی شرم سی لگی کیا ہوا شاہد صاحب کیا ہوا عدیف صاحب کیا ہوا کیا ہوا تم تو بہت بڑے عالم ہو تمہاری تو زبان کا عدب کا فصاحت کا بلاغت کا عرب کی دنیا میں دھنکا بچتا ہے تمہارا نام تو شیر و شاہری کے میدان میں سب سے بلند نظر آتا ہے سر فہرس تو مناظرہ کرنے گئے تھے تو کرتے تو کا یقین ہو گیا کس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ نے ہار کا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے پہلے کے اندر جا کے زلیل ہوں باہر سے نکل دو واہ واہ اور کچھ بے وقوف کہتے ہیں قرآن مٹ جائے گا رے گدو وہ نہ مٹا پائے ان کی اولاد کیا مٹا پائے گی جی جی بے شک بے شک وہ تو زبان والے تھے بھئی قاری صاحب ایسے ایسے زبردست فسیحوں بلیغ ہوتے تھے موضوع دوسرا ہے میں ہنہ لباس اللہ کو انتم لباس اللہ ہنہ جو تعبیر ہے قرآن کی ہر تعبیر بے مثال ہے الحمدل سے لے کر والناس تل یہ تو وہ جانے جو زبان و عدب والے ہوتے ہیں میرے رضا نے یوں ہی تو نہیں کہا ہے بے وجہ تو نہیں کہا ہے جب پڑا ہے تب ہی کہا ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا رب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا رب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں ارے نہیں بلکہ جسم میں جانے نعرے تکبیر نعرے رسالات مسلکِ علیہ حضرت عشق محبت عشق محبت نعرے تکبیر نعرے رسالات علماء اہل سنہ سبحان اللہ سبحان اللہ گفارِ مکہ کا قریشِ مکہ کا بڑے بڑے دشمنانِ دین کا وہ ترجمان کہتا ہے چلو ادھر سے وہاں چلو یہاں کہوں گا تو بات دور تک جائے گی چلو ایک طرف چلو گوشے میں لے گیا اپنی طرف لے گیا وہاں پہ کوئی اپنا بھی نہیں تھا مگر پھر بھی بات لیک ہو گئی اور پہنچتے پہنچتے الحمدللہ پھلسگاہ میں پہنچ گئی تم سب جگہ پہنچا دو اللہ کے کرم سے جہاں جہاں پہنچ سکتے ہو پہنچا دو جب بھی کوئی کہا کرے قرآن مٹے گا قرآن سے چھبیس آیتیں نکلیں گی تو صاف صاف کہہ دیا کرو تیرا باپ نہیں نکال پایا تھا تو کیا نکالے گا زیادہ نہیں کہہ سکتے علمی بحث نہیں کر سکتے ان کو زیادہ تم سمجھا نہیں سکتے تو اتنا ہی کہہ دیا کرو کہ دیکھو تمہارا بہت بڑا تھا وہ مناظرہ کرنے گیا تھا بحث کرنے سے پہلے ہی ہار کے آ گیا تھا تم دنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دیا کرو چار مصرے سنا دیا کرو کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا واہ 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 دینے کا نام مٹ نہیں سکتا حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا دینے کا نام مٹ نہیں سکتا ساری دنیا ہو ایک کی طرف پھر بھی ساری دنیا ہو ایک کی طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں محان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ خوش رکھے شاد و آباد رکھے ان لوگوں کو جو مدرسوں سے محبت کرتے ہیں مدرسوں سے پیار کرتے ہیں مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ کو اپنے گھر پہ ایسے کھانا کھلاتے ہیں جیسے اپنے بال بچوں کو اپنے عزیزوں کو کھانا کھلایا جاتا فہی مقدر سام ماشاء اللہ ہمارا یہ پورا علاقہ بھی انہی لوگوں کی طرح ہے انہی بستیوں کی طرح ہے جہاں پہ بچے جاگینوں پہ کھانا کھاتے ہیں راوہ بزرگ ہو یا جناب والا پھلسگاہ ہو یا آپ کا فروز پر ہو سکندر پر ہو حیبت پر ہو حسن پر ہو نصیر پر ہو جتنے بھی گاؤں ہیں جہاں جہاں پہ مدر سے چلتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے وہاں پہ شہر سنبل میں بھی بچوں کو اپنے گھروں پہ کھانا کھلاتے ہیں لوگ محبت سے پیار سے اور اتنا پیار اتنی محبت ہو جاتی ہے جیسے باپ کو اولاد سے بھائی کو بھائی سے ایسا پیار ہو جاتا ہے کہ رشتہ بعد میں بھی قائم رہتا فراغت ہو جاتی ہے پھر بھی آنا جانا رہتا ہے یہ رشتہ کون سا ہے یہ تعلق کون سا ہے بتا چلا یہ رشتہ کسی دنیا دار نے نہیں بنایا ہے مدینہ کے تاجدار نے بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شر نے نبی کے مہمان کو کھانا کھلایا ہے دستار ہوتی ہے تو کپڑے بھی بنا دیتے ہیں سبحان اللہ یہ بات اس لئے کہی قاری صداقہ صاحب اور مولانا تطہیر صاحب مدرسے میں محنت سے پڑھاؤ ان کے پچوں کے سینوں میں قرآن کی دولت کو بات کرو گھر 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 قرآن پڑھاؤ اے قام کی بیٹیوں تم بھی قرآن پڑھا کرو اپنی بچیوں کو قرآن پڑھایا کرو میں تو یہ چاہتا ہوں ہماری بیٹی جب تلہن بن کے دوسرے کے خاندان کی سینت بنے دوسرے کے گھر پہ قدم رکھے اپنے ساتھ قاری حنی صاحب وہ جناب والا زیور یا جناب والا چہیز کا سامان لے کے جائے یا نے لے کے جائے سینے سے لگا قرآن لے کے جائے اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوصہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جو بیٹی اپنے کھر میں قرآن پڑھتی ہوگی وہ اس گھر میں جا کے جب قرآن پڑھے گی نا تو کچھ دنوں تک تو ہو سکتا ہے لین دین کو لے کے اعتراض ہو کہ یہ نہ ملا وہ نہ ملا لیکن ایک دن سب کہیں گے یار نہ کہو کتنی اچھی دلان آئی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سچی بات زبان پہ آتے ہیں جی جی زبان کتنی گناہگار ہو مگر سجائی کو پہچانتا ہے بے شک ایک دن وہ کہیں گے یار لین دین کی باتیں نہ کرو یار جو لین دین سے کیا ہوتا ہے اس کو تو دیکھو ہم تو اٹھ بجے اٹھتے ہیں یہ ہمارے گھر میں جو بھو آئی ہے ہمارے بیٹے کی جو بیوی آئی ہے الحمدللہ سینے سے لگا کے قرآن لائی ہم تو اٹھتے بھی نہیں اس کی فجر قضا نہیں ہوتی اور ماشاءاللہ فجر قضا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک دم چائے ناشتہ نہیں کرتی ایک دم سے ناشتہ نہیں بناتی پہلے اللہ کے کلام کی تلاوت لگتی ہے اے گھر والو یہ قرآن لائی ہے ارے سامان تو مٹ جائے گا جہیز تو ختم ہو جائے گا لیکن قرآن تو قبر میں سانچ جائے گا وہ جب پڑھ رہی ہے تو صرف خود کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے پورے گھر کو فائدہ پہنچا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات شائر اسلام غلام غوظ غزالی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالات سبحان اللہ سبحان اللہ قابض اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ فہی مختر کو سنا اور ماشاءاللہ غلام غوظ غزالی صاحب کو بھی سننا آپ یقین مانیں میں نیزی طور پر دونوں کو بہت پسند ہوں الحمدللہ اور میرے ساتھ سفر میں بہت رہنا ہوا ہے خیر پچھلے لگ بھگ ایک ڈیڑھ سال میں تو غزالی صاحب تو بہت ہی زیادہ رہیں وہ ماشاءاللہ فہی مختر صاحب بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں دونوں خلزنگا والوں نے بھی چھنگی بھلایا بھلایا اللہ اللہ آپ کے گھر میں خوب برکتیں عطا فرمائیں تیزی کے ساتھ میں اس کے بعد آپ سے ان کی ملاقات بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا قرآن پڑھا کرو قرآن سے محبت کیا کرو بتاؤ میں کیا بتا رہا تھا مکہ والوں نے جس کو چناتا نبی سے پیس و مباعثہ کرنے کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے وہ مناظرہ کرنے سے پہلے ہی ہار گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس سے پہلے اور ایک بات بتاؤں یہ رشتہ کھیل کھوٹ کا نہیں ہے سن لینا اور یہ کہنا میں یہ بات دون تک جائے گی بہت لوگ ہیں یہاں پہ سب لوگ جائے گی ان لوگوں کی بھی محنت ہوتی ہے بھئی بعض لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ہاں آئیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک بھی میری آواز جائے آس پاس میں دو تین گاؤں کی شکایت آگئے یہ ڈی جو بی جو کی پھل سنگے سے سبق حاصل کریں اور جہاں پہ شکایت ہے وہاں کچھ لوگوں کی بات ہے گاؤں کی کمی تھوڑی ہوتی ہے اور ابھی میں قاری یوسف صاحب کے گاؤں میں تھا انہوں نے بھی اعلان کرایا ایک راہا بزرگ میں گیا مولانا حسنات صاحب نے بھی اعلان کرایا نگلا میں گیا اس دن آپ نہیں پہنچ پائے تھے وہاں پہ بھی اعلان ہوا سکندہ پر میں مولانا رفاؤل صاحب نے مولانا عقب صاحب نے ہانسن پر میں اعلان کیا میں بتا دوں صاحب صاحب بھئی یہ دیکھو بات بور تک جائے گی سب نے اعلان کر دیا ہے اور قاری صداقت صاحب آپ بھی اعلان کر دو جی جی مولانا تطہیر صاحب آپ بھی فروز پر میں اعلان کر دو کہ جو ڈیجوں کے ساتھ بندروں کی طرح کھوٹتا ہوا ہے گا نکا نہیں پڑایا جائے گا جی بے شاک حقیقت ہے ہاری یوسف رضا صاحب نے اعلان کر بایا تائید کر دو ہاتھ اٹھا کے ذرہ تاری صاحب کہہ رہے ہیں ہاں اور شہر میں بھی جگہ جگہ اعلان کر دو یار نبی کی سنت کو خیل تماشہ بنا لیا لوگوں نے یہ خیل تماشے کی بات ہے ارے تمہیں اگر جلسہ بھی نہیں کرانا تو مت کراؤ فرض واجب نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن بےہودہ کام مت کرو جی بے شک وہ کرانا ہی ہے پروگرام تو پھر ذکر شیطان کا نہیں ہوگا رحمان کا ہوگا بے شک بے شک سبحان اللہ کہ مزا نہ آتا مزا نہیں آرہا یہ فضل تک ایسے بیٹھ رہنگے ایک بھروت کرنے آگا یہاں جی جی اور ہو سکتا ہے غلام غزالی صاحب کو فضل کے بعد نہ جانے کے لئے جی جی بے شک حقیقت اضاف جب سنیں گے ماشاءاللہ یہ بھی جب پھڑے ہو جاتے ہیں جی جی حقیقت اضاف بلکل لیو لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے خوشی ہے اس بات کی اور یہ میں نے صرف ترکان کے لئے نہیں اعلان کیا ہے میں تو کہتا ہوں پورے ہندوستان کے لئے کیا میں نے تو میرا کا بگاڑ لوگا میں نے تو پورے ہندوستان کے لئے کیا جس میں حیاء شرم ہوگی ہمارے ماشاءاللہ یہ ارے کیا نام ہے بھئی اس کا ارے یہ ہمارے کلیم بھائی تھے ماشاءاللہ ساتھ محبت ہے ان کی پھل سنگا کے لوگ پتہ چلا کلیم بھائی بھی گئے اور اور لوگ بھی پہنچ گئے بھمروہ کے لوگوں نے اتنا مجھے خوشی ہوئی انہوں نے دوسرے دن کو فون پہ مجھ سے بتایا اکتاری خول لی انہوں نے کہا حضرت ڈی جے ہم بھی نہیں آنے دیں گے بھولے ہمارے بڑے بھوڑتے یوں کریں باندھ کر ڈالو تو میں نے کہا بھئی یہ کام اپنی ذمتاری پہ کر دیو میں نے کہا بھائی ارگنی پر جانا قارئی اس کو لے ٹکی تو میں نے کہا بھئی حساب سے تعمل کرو محبت سے سمجھاؤ ہمارے بھائی تو ہیں انہیں سمجھاؤ کہ یار یہ سنت ہے نبی کی منتخب بھائی اور منتظر بھائی نے ماشاءاللہ دل خوش کر دیا نبی کا جلسہ کیا اس دن قارئی ارمان صاحب کے وہاں پروگرام میں بھی آیا تھا ماشاءاللہ میں دل خوش ہوا بھائیو بات یہ نہیں ہے کتنے لوگ آئیں گے بات یہ ہے کہ ہمارے نبی ہماری عداؤں کو دیکھ کے مسکر آ گئے اللہ خوش ہو جائے ہم سے بس بات ختم نکاح سنت نبی کی اور ہم کام کریں بےہودہ ایک بات اور کہہ دوں بھائی دیکھو یہ جب نکاح ہو جاتا تو فائرنگ وائنی بھی مت کیا کرو تھوڑی دیر کے لیے بری لگے گی مگر مت کیا کر دیا اتنا ملتا ہے کتابوں میں کہ وہ اعلان کے طور پر پہلے وہ جو دف ہوتے دف ہوتے تو اعلان کے طور پر ہی ہوتا تھا کبھی نکاح ہو گیا تو اب تو مائیک ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں اب تو ایک طریقہ سمبزہ بھائی جان وہ طریقہ یہ ہے نکاح ہو گیا اعلان کر دو بھئی دس ہزار روپے پانچ ہزار جتنا اللہ ہے آپ کو توفیق دے نکاح ہونے کی خوشی میں جس گاؤں میں کل کہاں جا رہی برات نا ٹھیر جا رہے ہو ماشاءاللہ رہے بھی کیا کہنے تو بائی پاس سے نکل جانا کچھ تو فائدہ ہو الحمدللہ اور قاری یوسف صاحب کہ ہمیں چاہے پیتے ہوئے جانا کر دو بھئی دعوت دعوت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیئے نبی بات منات تطیب تم بات نکلوالی بائی پاس فیروسپور میں اللہ شاہ ارے وی کلیم وہ جو ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا آئے تھے یہاں پر ہاں امام صاحب ارے صداقہ صاحب وہ جو ہاں ہاں وہ ان کے لئے بہت کوشش ہے حضرت وہ حضرت بہت کوشش ہے ماشاءاللہ کوشش ہے مجھے پتہ بھی چل گیا یار میرے بھائیوں دیکھو جس پہ گھر نہیں ہے سارے لوگ مل کے اس کا گھر بنوا دو یہ مدد قیام حضرت کے دن تمہارے کام آئے گی بے شک بے شک ہمارے پارے صاحب ہمارے پارے صاحب ہمارے پارے صاحب پڑھتے ہیں وہ پڑھ دوں حسن اخلاق کی انمون نشانی دے دو غم کے ٹھہرے ہوئے تریہا کو روانی دے دو تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دا بنوا دو بھی گھر بنوا دو ماشاءاللہ ہاں انشاءاللہ نہیں اور بھی آپ لوگ کریں بعد میں کریں کلیم بھائی ہیں بعد میں جتنا بھی ہو مجھے آپ نے بتایا تو بڑی خوشی اس دن بیچارے وہ آئے وصلہ وہ میرے پاس جاتے رہتے ہیں فیروس پر والے بیچارے مدد کرتے ہیں میں نے کہا میری نگاہ گئی من کی یار آس پاس میں کس گاؤں کو میں نے کہا پھلسنگا چلے جاؤ تو انہوں نے مجھے بتایا حضرت فلسنگا والوں نے بڑی مدد کی اس آدمی نے اس بات کے اقرار کیا بس یہ کہہ رہا روتے ہوئے اس نے یہ کہا حضرت پس میرا گھر بن جائے میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کریں گے بنانے والی ذات تو میرے خدا بے شک بے شک سبحان اللہ اور وہ تمہارے دلوں میں جو کو ہمارا زیشان بیٹھا ہوا ہماری بستی کا پوچھو بھی عبد الرحمن ہاں ماشاءاللہ وہ رہے ہیں سکندرپور میں اب یہ ہے نہیں انشاءاللہ تم لوگ کروگا کہ نہیں بولو انشاءاللہ مچل کے بولو سبحان اللہ یہ کام کر دو میں دل خوش ہو جائے گا بھائیو سنو میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو مت کیا کرو یہ خرافات کوئی ضرورت نہیں ہے فائرنگ کی اس سے ناموچے نہیں ہوتے ہیں بہت سارے دوستوں پر پیسے ہوتے ہیں بے شک جی چاہتا ہے اپنے یار کی شادی میں پیسہ لٹاؤ تو کر دو تم بھی اعلان کہ منتخب بھائی کے دوست نے شادی ہونے کی خوشی میں مسجد اور مدر سے گھو دیئے پانچ پانچ ہزار روپے سبحان اللہ سبحان اللہ نام بھی ہو گیا جنت میں جانے کا کام بھی ہو گیا سبحان اللہ وہ جو فائرنگ ہوتی ہے نا کبھی کبھی چھپڑ بھی جل جاتے ہیں اس میں اور اب تو مختار بھائی رنگ بھی رنگی پٹا کے چل رہے ہیں کوئی دل کا مریض ہو بیچارہ اگر اس کی ڈیت ہو گئی پولیس نے جو ڈیجوں پہ سختی لگائی ہے نا کوئی اس پہ عمل کرے نہ کرے مگر ہم لوگوں کو کرنا چاہیے یہ مت کہا کرو کہ وہ تو نہیں کر رہے وہ کا مطلب سمجھ رہے وہ میں نے کہا اشارہ تو وہ جانے بھائیہ ہم تو ہم تو کریں گے ہمیں کیا مطلب ہے ہم کسی کے ریاکشن تھوڑی ہم تو ڈیجوں سے دور رہیں گے ارے جب تم اچھا اخلاق پیش کرو گے تب ہی تو پھر شاہ صلی اللہ تمہاری تعریف ہوگی یار جو کوئی ڈیجوں پہ پابندی لگا دی ان لوگوں نے مت کرو بےہودہ کام اور ایک بات اور کہہ دوں جب کھانا کھلایا کرو یہ بھی شروع ہونا چاہیے یہ بھی قاری حنیف صاحب جب اتنا خرچہ ہم لوگ کرتے تھوڑا سوڑ بڑھا لو اگر ہم ٹیبل پہ دسترخوان جو پنی والا ہوتا ہے چونکہ ظاہر ہے ویسا دسترخوان تو بہت ہو جائے گا تو پولو تین والا پتلا پولو تین والا اگر اس کو بچھا لیں اور دو چار ویٹر رکھ لیں اچھے سے چاہے ان کو تنخواہ دینی پڑے ہنے صفائی کے لیے اور جو بھی کھانے کا لقمہ یا مسائد روپے گوٹی کا ٹکڑا ریشہ اس کا کوئی یا روٹی کا ٹکڑا چاول کا دانہ گر جائے اور ہم دسترخوان پیسے اٹھا کر کے کھا لیں تو میرے حضور کی سنت ایک اور زندہ ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ وہ کھانا بھی ضائع ہونے سے بچے گا وہ ٹیبل کے ہوتا کئی دفعہ کھانا انتظام بہت اچھا ہے لیکن وہ ٹیبل گندہ ہو جاتا تو اس پہ گر جاتا تو آدمی کی طبیعت نہیں چاہتی تو وہ پنی زیادہ دس ہزار کا خرچ ہو رہا ہے حالانکہ کم آئے گا وہ چلو دس ہزار بھی مان لو تو جہاں ہم کئی لانگ روپے اٹھا رہے ہیں دس ہزار روپے اور سے جو لکمہ گر جاتا ہے اس کو جب تم اٹھا کے کھاتے ہو تو وہ لکمہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لئے دعا کرتا ہے یا اللہ یہ مجھے عزت دے رہا ہے اپنے کرم سے تو جنت دے دے اور کھانے کی عزت کرو اپنے گھر کا تو تم تھنڈی روٹی بھی ہوگی تو کبھی ٹیبل کے نیچے نہیں ڈالوگے یار کسی کے گھر پہ کھانا کھا رہے ہو اتنا ہی لو جتنا کھا سکو غلط تو نہیں کہا ایک مشورہ اور دوں گا یار ٹائم بھی کم ہے اور گھڑی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے قریصہ صاحب ایک مشورہ یہ اپنے ہوا جو قورمہ بن رہا ہے یہ اچمانہ بن رہا ہے نقصان ہو رائے سے یہ ڈاکٹر لوگوں نے بتایا مجھے بلکہ کئی سمبل کے ڈاکٹر نہیں بتایا کہ حضرت آپ تقریر کرتے ہیں یہ پیغام دو یہ پیغام دو کہ اس میں تھوڑا شوربہ جا پہلے شوربہ کا نہیں بنتا تھا اس میں کوئی نہ کڑ جائے گی ابھی قریصہ صاحب کے ہوا دعوت تھی ماشاءاللہ تھوڑا سا انہوں نے کھلا ہوا شوربہ رکھا اتنا لذت تھی اس میں اچھا شوربہ رکھو گے تو اس سے کئی فائدہ ہوں گے آپ کے سب سے بڑا فائدہ تو صحت کا فائدہ ہوگا بے انہیں غلط مشورہ تو نہیں یا بولو یہ کام کرو بھائیو اللہ تعالی ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ قرآن کے معاملے میں آیا تا مناظرہ کرنے کے لیے زبان و عدب کا ماہر تھا مگر حضور سے مناظرہ نہ کر سکا ایسی پلٹ کے واپت چلا گیا اپنے لوگوں کو ایک طرف بلا کر کے لے گیا یہ کہہ لو کہ اپنی طرف لے گیا جہاں کا وہ جس علاقے میں ان کو بات کرنا تھی وہاں جا کر کہنے لگا مکہ والے اس سے کہہ رہتے تم تو بڑے تاوے کر رہتے بڑی لمبی لمبی ہاں کر رہتے ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا تم تو محمد ابن عبداللہ کے پاس جا بھی نہیں سکے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتا ہے میں نے ان کی زبان سے ایک جملہ سنا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَات کہتے ہیں ساری عدب زبان عربی زبان سارا عدب ساری فساحت و پناغل جو انسانوں کے ذریعے وجود میں آتی ہیں وہ ایک طرف قرآن کا ایک جملہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اے مناظرے کی باتیں کر رہے ہو وہ جو کلام پڑھ رہا کسی انسان کا ہو تب نہ مناظرہ کروں میں تو کہا کس کا کلام ہے کہا وہ جس کا کہہ رہا اسی کا ہے ترا اونچا بولو یا سبحان اللہ سبحان اللہ اے مناظرہ خدا کا نازل کردہ تو مانو چونکہ ایسا کلام انسان بنائی نہیں سکتا ارے جھوم کے بولو یار اور جھوم کے بولو میرے بھائیو ایسا کلام کوئی بنائی نہیں سکتا اسی کلام مجید میں میاں بیوی کے رشتے کو کہا گیا مرد بیوی کا لباس بیوی مرد کا لباس بے شاہر 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 آپ پہنے ہوئے ہیں دولت ہو وہ ننگیں گھومو لباس نہ ہو کھاؤ پیو دنیا کہے گی ننگ نہیں ہے یہ بلکل اوڈ علی ہے اور کچھ نہ ہو لباس ہو چار آدمی سلام کریں گے ماشاءاللہ سرف امامہ ہو سبحان اللہ وہ دن جلال پر میں اسے برات آئی میں نے کہہ دیا کہ حسن پر آ رہی تھی برات میں نے کہا ایک کام ہمارے کہنے سے کر لوگے ان کا شکریہ انہوں نے کیا اور تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کدھر چلے گئے میں منتخب بھائی کدھر بیٹھے ہیں منتخب بھائی یہ کام کر لو آپ جو بتا رہا ہوں میں اور تمہارے دوست بھی بیٹھے ہوں کہ جلال پر سے ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا میں نے یہ مشورہ دیا کہ جب برات جائے اور دولہ بنائے جاؤ تو سر پہ امامہ سجا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بولو لگتا ہے کہ نہیں جی جی ماشاءاللہ یہ سر اوپر توپیاں سجی ہوئی ہیں تو میں نے جلال پر سے جو برات حسن پور آئی تھی مجھے بڑی خوش ہوئی دولہ کے بھی امامہ میں شام میں پروگرام میں جا رہا تھا تو نگاہ کے بعد مغرق کے ٹیم تو ہوئی جاتا میں مغرق کے پروگرام میں جا رہا تھا میں نے دیکھا انہیں ماشاءاللہ دولہ کے بھی امامہ تھا اس کے دوست کے بھی امامہ تھا اور پورے حسن پور میں بڑی چرچہ ہوئی ماشاءاللہ کتنی شاندار بات ہے اور ایک بات اور بتاؤں سر پہ جب امامہ ہوگا ایک دو اگر کودنا پھادنا بھی جائے گا دوسرے ابھی یار سر پہ امامہ رہ گا گتو ہے کلگل لے دواد کھا بایدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا نور خزرا سے دل جگ مگا لیجیے نور خزرا سے دل جگ مگا لیجیے اپنا سینہ مدینہ بنا لیجیے اپنا سینہ تم بڑی دیر سے آئے ہوئے سکنگا پروس ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ بھتیجے ہیں بھائی کہاں ہے بھائی تو ان کے اببہ آئے یہ تو بھتیجے ہیں ہمارے نور خزرا سے دل جگ مگا لیجیے نور خزرا سے دل جگ مگا لیجیے اپنا سینہ بولو اپنا سینہ مدینہ بنا لیجیے اور کل جب امامہ بان کے جاؤ گے تو کیا ہوگا چوپی دیکھے وہ شئے دا نبی کا کہے جو پی دیکھے وہ شئے دا نبی کا کہے کل نا ٹھیر میں جو بھی دیکھے سلام تل اللہ بھائی آپ کے بیٹے کی بارات اور باراتیوں کو ان کے دوستوں کو خاص طور پر جو پی دیکھے وہ شئے شاہدہ مطلب غلام دیوانہ جو پی دیکھے وہ شئے دا نبی کا کہے کہے اپنا کردار ایسا بنا لیجیے بولو اپنا کردار ایسا بنا لیجیے تیرے دل پہ ہوتا ہی اداسی اگہ نات سل اللہ گنگنا لیجیے آپ وہاں کیوں بیٹھیں ہمارے سٹاف کے کم سکم اسٹیج میں بیٹھنا چاہیے یہ تو بڑے بھائی آپ کو ہیں مجموع تو بہت ہے کبھی کئی دفعہ مجموع بڑھانے کے لیے بیٹھنا پڑتا مگر ماشاءاللہ یہاں تو کرسی خالی نہیں بھائی جان اللہ شاد و آباد رکھے بھائیو بس پانچ منٹ میں تقریر ختم چونکہ نہیں نہیں ختم میں اس بات کا پابند ہوں دوسروں سے بھی امید رکھتا ہوں کہ اپنے بعد آنے والے مہمانوں کا خیال رکھیں اور ماشاءاللہ جب تم سنوگے نا بہت ہی ماشاءاللہ شہد ایسی بہت بڑھ جائے رجھوم کے بولو سبحان اللہ اور مچھل کے بولو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ آت تو پھل سنگا میں ایسا لگ رہا جلسہ بارہ بجے کے بات شروع کر دیا جلسہ تم نے آت اللہ شاد آباد رکھے بھائیو آخری بات تقریر ختم آنے والی دلہن کو ساس سر اپنی بیٹی کا درجہ دیں اور آنے والی دلہن اپنے ساس سر کو ماں باپ کا درجہ دیں تو ہر گھر جنت کا باپ بن جائے کبھی کوئی کمی بیٹی سے یعنی دلہن سے ہو جائے تمہارے لئے بیٹی ہے کوئی کمی ہو جائے یہ سوچ لو بیٹی چوراہوں پہ نکڑوں پہ بیٹھکوں پہ نہ کہو اور ایسے ہی میں دلہنوں سے بھی کہوں گا اے میری قوم کی بیٹی وں بہنوں یہ میری نصیحہ سنو تمہارے لئے جس دن تم نے گھر سے قدم نکالے کلی بھائی مشورہ دیروں میں قوم کی بہنوں بیٹی تم جس دن تم نے گھر سے قدم نکالے تم سمجھو کہ میرا گھر میرا مرنا اور جینا اب اسی گھر میں ہے اور اللہ کی قسم میں کتنی دھی بیٹیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے صبر کیا پریشانیاں اٹھائیں ایک سے ایک بڑی پریشانی اٹھائی مگر اپنے باپ کی عزت بھری اللہ نے ایسا ان کو بدل عطا فرمایا کہ وہی گھر جو ان کے لئے جہنم بنا ہوا تھا ایک دن وہ آیا کہ اسی گھر میں ان کے لئے جنت کے باک خرنے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک جنت پور کھلنے لگے کہنا چاہرہ سکون ملنے لگا کتنی دھی بیٹی کو جہیز کا یا کسی چیز کا تانہ نہ دو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آسان نہیں ہوتا میں نے زیادہ نکاہ تو نہیں پڑھائے لیکن ایک دن ہمارے ڈاکٹر جاویز صاحب جوہن سکندہ پور میں جانتے ہوگئے وہ مجھ سے کہنے لگے محبت بستی والوں کی خیر کوئی برات آتی تو مجھ سے کہہ دیتے تو وہ زیادہ اسرار کرنے لگے نکاہ پڑھا نکاہ پڑھا کے میں فارغ ہوا تو ان کی آنکھوں میں نے آسو دیکھے تو مجھ سے دعا نہیں مانگی جا رہی تیتنا مجھے رونہ آ رہا تین بیٹیوں کی شادی تھی میں سوچ رہا تھا کہ جس بیٹی کو باپ پالتا پوستا ہے ایک دفعہ کو بیٹے کو ڈاٹ دیتا ہے مگر بیٹی کو نہیں ڈاٹ دیتا ہے باپ وہ دور تو ختم کر دیا میرے حضور نے جب بیٹیوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا اب تو بیٹیوں سے اتنی محبت کرتا ہے باپ اللہ کے کرم سے نبی کا امتی اگر امتی ہے تو وہ نالائق ہے جو بیٹی کو برا سمجھتا میں مائک پہ رہا جو بیٹے کو یہ سمجھے کہ بیٹے سے نام ہوگی بیٹے سے نام ہوگا بیٹے نام کی بات کر رہا بیٹی سو کوس پہ بھی دور پتا چل گئے ابا کی طبیت خراب ہے کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہے وہ تم بیٹی کو برا سمجھتے ہو نادان ہے وہ لوگ جو یہ کہتے بیٹے سے نام روشن ہوگا بلکل غلب میرا رب چاہے گا تو بیٹی سے بھی نام روشن بیٹی اگر منحوس ہوتی تو سے اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو چار بیٹی آتا فرمائی تھی زینب رقی امی کل سوم فاطمہ انہ سب چلا بیٹی فاطمہ سے جمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سبحان نکاح ہوتے رخصتی کے ٹائم پہ مختار بھائی باپ بھی بلک بلک کے رو رہی تمہاری آنکھوں میں یہ آسو کیوں ہیں آج تو بوجھ ہلکا ہو گیا آج تو تمہیں خوشی ہونا چاہیے تو ان کے آسووں کو الفاظ کا پیرہن دیا جائے تو بھائی روتے ہوئے کہے گا باپ روتے ہوئے کہہ رہا ہے میں نے خود کھایا نہیں کھایا پہنا یا نہیں پہنا مگر اپنی بیٹی کی ہر بات کو مانا ہر جائی شوق کو پورا کیا مگر میری بیٹی ایک اجنبی کے حوالے کی گئی ہے اور نکاح کے ذریعے سے اس اجنبی کو شوہر کا رشتہ دیا گیا ہے رو اس لیے رہا ہوں کہ اس کا نصیب نہ جانے کیسا نکلے گا اگر اس کے نصیب میں ٹھوکریں اور پریشانیاں ہوئیں تو یہ وہاں روئے گی اور مہکے باتے اس لیے خبردار کسی کی دھی بیٹی کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ دکھ نہ کسی کو پریشان نہ کرو اور میں نے دھی بیٹیوں سے بھی کہا اپنے شوہر کی خوب خدمت کرو خوب عزت کرو مزاج کے خلاف کوئی بات بھی ہے تو نظر انداز کر دو انشاءاللہ ایک دن اس پیار کا صدقہ ملے گا جو پیار حضرت مولا علی نے فاطمہ زہرہ کو عطا فرما ہے بہان اللہ سبحان اللہ بولو ہماری بات صحیح بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک اسے بے شک اسے اس نگاہ سے کہ یہ بہو ہے نہیں یہ بیٹی ہے سلامت اللہ بھائی آپ کے لئے اور آپ کی بیوی کے لئے میں نے کہا وہ صرف آپ کے لئے نہیں آپ کے بہانے سے سب کے لئے جی جی بے شک بے شک مانتا ہوں انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے اور بیٹیو کبھی اپنے گھر کی بات جا کے میکے میں نہ کہو صبر کرو تمہیں یہی رہنا ہے بیٹیاں بھی دیکھیں ایسی بہنیں بھی دیکھیں سماج میں پنچائتوں میں مجھے بھی کبھی کبھی جانا پڑ جاتا گھر پہ ہوتا ہوں تو کہ بیٹی کے سامنے ایسا مشکل راستہ آ جاتا ہے گھر والے کہتے ہیں یا تو وہاں جائے گی یا پھر یہاں رہے گی اب وہ کیا کرے ایک طرف شوہر ہے اور ایک طرف گھر والے ہیں اس وقت وہ روتے ہوئے اپنے کلیجے پتھر رکھتی ہے ڈھارز بن جاتی ہے روتے ہوئے کہتی ہے چار پنچوں سے مجھے کہیں نہیں جانا اپنے بچوں میں جانا ہے وہ ماں بھی تو ہے اس بات کو دنیا نہیں سمجھتی کہ وہ ماں ہے تو حضرات اس لیے ہم نے یہ چند باتیں کہی ہیں